اسلام علیکم میں آج گوش کے کباب شامی بنا رہی ہوں شامی کباب بنا رہی ہوں جس کے لیے میں نے تین کلو گوش لیے اور تین پاؤ میں نے اس میں ڈالنے کے لیے چنے کی دال لیے گوش کو میں نے صاف کر لیے اب میں اس میں سارے مسالے شامل کروں گی میں نے کٹیو علال مرچ ڈیڑ چمچ ڈیڑ چمچ میں نے بسیو علال مرچ اور لمک میں نے ڈالا ایک چمچ اور گرم مسالہ مکس میں نے جس میں زیرہ لونگ کالی میچ اور موڈویل آئچی ادرک اور تقریباً پچیس سے تیس میں نے ہری مرچیس میں شامل کی ہیں اب میں فریشر ککر کو بند کر دوں گی اور تقریباً بیس منٹ کے بعد میں نے فریشر ککر کو کھولا ہے گوش تقریباً میرا آدھے سے زیادہ گل چکا ہے اب میں اس میں چنے کی دال شامل کروں گی اب میں اس میں چنے کی دال شامل کر رہی ہوں اور اب میں اس کو تبارہ تقریباً آٹھ سے دس منٹ کے لیے بند کروں گی جس میں میری دونوں چیزیں اچھی سی کر جائیں گی یہ اب بیس میں پانی ہے میں اس کو تقریباً سارا ٹرائے کروں گی پانی میں نے دیکھیں سارا ٹرائے کر لیا تھا اور میں نے اس کو لنگری میں پیس لیا ہے اب میں اس میں چار انڈے شامل کر رہی ہوں اور اس کو میں نے ہاتھ کی مدد سے اچھے سے مکس کر کے اس بھی ٹکیا بناوں گی میں نے تمام ٹکیا بنا لیا ہے اب میں نے اس میں ایک انڈہ میں نے فرائی کیا ہے پینڈ کر ایسی کباب بند پہ اندر رکھنے کے لیے اور میں نے سائیڈ پہ فنگر چپس بنایا ہے اب میں برگر تیار کروں گی میں کباب کی ٹکیا فرائی کر رہی ہیں میں نے کباب کی ٹکیا اٹھائی ہیں دیکھیں کتنا پیارا کلر آئے ہیں میں نے سائیڈ پہ فنگر چپس ریڈی کر لیا ہے کباب فرائی ہو چکے ہیں اب میں اس میں بند کار کر برگر بناوں گی یہ میں نے گرین چٹنی بنائی ہے اس میں دنیا پودینہ اور دین ڈال کر ہری مرچے ڈال کر میں نے گرین چٹنی بنائی ہے اور سائیڈ پہ بند گوبی کے اندر میں نے میونیز ڈال کر وہ سائیڈ پہ تیار کیا ہے میں نے بند گرم کر لی ہم اس پہ کیچپ لگایا ہوں گی اور کباب رکھوں گے کباب تھوڑے میں نے بڑے سائیڈ کے بنائے تھے بند کے حساب سے اور یہ جو میں نے انڈہ فرائی کیا تھا اب اس کے اوپر یہ بند گوبی کے اندر میں نے میونیز ڈال کر مکس کر لیا تھا اچھے سے اگر یہ زیادہ تھک اس کے اندر دو گونٹا پانی بھی ڈال سکتے ہیں جیسے تھوڑا سا ڈال کے اس کو تھوڑا پتلا کر سکتے ہیں کھیرہ ڈال کر ہری چٹنی میں اب لگاؤں نہیں یہ اوپر سے بند خراب ہو گیا شاید تھوڑا فریش والا نہیں تھا اس لیے اوپر سے یہ خراب ہو گیا یہ تھوڑا برگر خراب ہو گیا تھا